کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے حکومت کہتی ہے زامن کو پکڑیں گے اور حکومت اس سلسلے میں عدالت جانے کے لیے اگلے ہفتے کا پلان بھی مرتب کر چکی ہے ایک طرف تاہیات ناہلی کیس ختم کروانے پر بھی سپریم کورٹ بار نے اقدامات شروع کر دی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتی حکومتی اقدامات آپ کس حد تک مستند دیکھ رہے ہیں کیا سیاسی شوشہ ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت واپس لانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر چکی ہے کوئی اقدامات نہیں کر چکی ہے حکومت کسی صورت میں میاں محمد نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی میاں محمد نواز شریف اسی دن واپس آئیں گے جب وہ واپس آنے کا فیصلہ کریں گے باقی رہ گی میاں شباہ شریف صاحب والی بات دو سال کا عرصہ ہو گیا ہو گیا دو سال کی عرصے میں کتنی آپ نے رپورٹس مگوائیں کتنی دفعہ حکومت نے برطانیہ ہائی کورٹ کو کہا کہ یہ کریں کتنے نوٹس بیجے کوئی بیجے نہیں بیجے لیکن وفاقی وزیر طلاد یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ان سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے رپورٹ دینے سے انکار کر دیا اس لیے ہم ہائی کورٹ میں جانے چاہے ہیں کیا وہ سارا کچھ بائی ریٹن میں ہے دو سالوں میں وہ کتنی دفعہ آیا کیا کوئی چیز ہے سامنے آئی ہے کیا انہوں نے ان میں سے کوئی ایک چیز عدالت میں جمع کرائی کیا دو سالوں میں یہ مان لیں یہی بات مان لیں کیا ان دو سالوں میں جو انہوں نے کہا ہم نے رپورٹ مگوائی نہیں آئے اس کے حوالے سے انہوں نے عدالت میں کوئی چیز جمع کروائی کیا پنجاب حکومت پنجاب وفاق کو چھوڑ دیں نا پنجاب حکومت کو بننا چاہیے تھے اس پر مدعی کیا پنجاب حکومت اس پر مدعی بنی کیا ان کی ایک پٹیشن موجود ہے کیا انہوں نے کوئی رابطہ کیا کیا انہوں نے پتا تھا چار ہفتوں کا ٹائم لیا تھا اس کے بعد ہم نے کچھ چیز منگوانی ہے منگوانی ہے نہیں منگوائی گئی کیا کوئی نوٹس جاری ہوا نہیں ہوا نا بھئی اب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سب سیاست سیاست کھے رہے ہیں نا شباہ شریف کے حلاف کوئی کیس چلے گا میکسیمم توہین عدالت کا ایک چل سکتا ہے میکسیمم وہ بھی بڑا زور لگا کے یہ کرے میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ پچھلے دن ہوئی کوئی ایک میٹنگ ہوئی اسرام آباد میں اس میٹنگ میں کہا گیا کہ وکلا کی کوئی تگری ٹیم تیار کی جائے اس میں کوئی عدداران کے نام بھی لئے گئے تگری وکلا کے نام بھی لئے گئے اور لاہور سے ایک بڑے معروف وکیل کو بلائے بھی گیا انہیں بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی کوئی اہم ذمہ داری دیتے ہیں وہ ٹائم لے کے آگے جو مجھے سوچنے دیں اگر آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری دی تو پھر میری مرضی کے مطابق کام ہوگا مجھے حکومت ایک طرف یہ کر رہی ہے لیکن اب اگر ہم قانونی پہلوں کو دیکھیں قانونی سارے معاملات دیکھیں تو اگر ہم سکرین پر دکھا سکیں وہ پچاس روپے کا سٹام جس دن آپ نے پچاس روپے کے سٹام پہ لکھوایا تھا وہ سٹام جمع ہوا تھا اس کے چار ہفتے بعد اگر پہلی رپورٹ نہیں آتی آٹھ ہفتے بعد دوسری رپورٹ نہیں آتی اس کے بعد بارہ ہفتے بعد نہیں آتی تو کیا حکومت کو رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ران صاحب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھئے سترہ ماہ گزر چکے سترہ ماہ کے دوران جب ابتدائی طور پہ وفاقی حکومت نے یہ بات کی ہم برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں واپس لانے کے لیے تگو دو کی جاری ہے اس میں جب پیشرف نہیں ہو سکی تو خاموشی میں ہی آفیت جانی تھی کہ اب اس کا تذکرہ مزید نہ ہو ہماری حرزہ سرائی ہوگی لیکن اب کی بار پھر سے تذکرہ چھیڑنا اور اسے مین سٹریم میں لے کے آنا اس کے پیچھے پھر وجہ کیا لگتی ہے وجہ یہ لگتی ہے بھئیہ کہ آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے نا آپ یہ تاثر دیں گے آپ ڈرائیں گے آپ دمکائیں گے آپ یہ کہیں گے ہم لا رہے ہیں وہاں بس میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے ان تین ماہ میں دو سے تین بری گرفتاریاں ہونی ہیں وہ اس کیس میں ہو نہ ہو کسی نہ کسی نہ کسی اور کیس میں ہونی ہے وہ گرفتاریاں آپ کو نظر آ جائیں گے میں آپ کو بالکل یہ مصدقہ بات بتا رہا ہوں تو میرے جو اطلاعات ہیں وزیراعظم صاحب تین ماہ میں مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہی بولا جھرکی رہ جائے گا موضوع پھر مہنگائی نہیں ہوگی پھر آپوزیشن کی گرفتاری نہیں چلیں مجھے ایک بات بتا دیں مہنگائی کا موضوع ہے نا مہنگائی ہے نا ہے اس پہ کوئی نکلا باہر نہیں نکلا جس اپوزیشن نے حکومت کلاف تحریک کے لیے جلسہ کرنے یا مارچ کرنے کے لیے تین ماہ بعد کا وقت رکھا ہو اس اپوزیشن نے کیا کرنا ہے جس اپوزیشن نے آج کے دن تک کوئی بڑا احتجاج نہ کیا ہو اس اپوزیشن نے کیا کرنا ہے بھئی مہنگائی کا فرق پڑتا ہے غریب آدمی کو سفید پوش آدمی کو میڈل کراس آدمی کو ان بڑے گروہ میں رہنے والوں کو کیا اثر پڑتا ہے ان کو کیا بتا کہ کس چیز کا کیا ریٹ ہے عام آدمی کو پوچھے نا جس کو ضرورت ہے تو لوگ نہیں تیار اس کے لیے یا سر نہیں تیار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں شباز شریف کے حلاف کیس کر لیں آج انہوں نے کہا جا عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیے یہی کہا ہے نا میں سن رہا تھا ساری بریس کانٹر حضرت آپ جب عدالت میں جائیں گے فیصلہ کر لیے فیصلہ آج کرنا تھا سترہ مامت فیصلہ ہونا تھا کس کا انتظار کر رہے تھے یہ مجھے بتائیں نا نہیں جواب آیا وہاں سے نہیں معاہدہ اب بھی نہیں معاہدہ ہوتا اب بھی معاہدہ فائنل نہیں ہوا واپس آنے کا بھئی آپ جو برطانیہ سے جس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ چھیدہ نائی نہیں ہے وہ کوئی موچی نہیں ہے وہ پاکستان میں تین دفعہ وزیرعظم رہ چکا ہے اس کے دنیا میں اپنے روٹس ہیں آپ کے سمجھتے ہیں جو وہ باہر گیا تھا وہ بیماری بیمار تھا تو باہر گیا تھا نہیں ایسا نہیں تھا آپ کوئی بتا مجھے بھی بتایا بھئی قطر میں کون کس کا ہم آیتی ہے قطر میں کس کا کس کے ساتھ مارٹرنشپ ہے کون باہر کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کون وہاں پر بغیر ساری چیزوں کے رہ رہے ہیں بہت سی قوتیں بہت سی لوگوں کے لئے متحرک ہوتی ہیں میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے اسی دن آئیں گے جب انہیں پاکستان کے حالات ان کی مرضی کے مطابق نظر آئیں گے چلے وہ حالات جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ بار نے جو میاں نواز شریف یا کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو تاہیات ناہلی کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پھر اس کیس کا آپ کو انجام کیا دکھائی دیتا ہے دیکھیں وہ قانونی پہلو ہے اس میں تو آپ کو قانونی رائے لینے ہوگی اگر وہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ بار اگر اس میں جا رہی ہے تو بڑی سمجھ داری سے جا رہی ہے وہاں پہ وہ تو کہتی ہے کہ فاقی حکومت کوئی فریق بنایا جائے جی اس میں دیکھیں پاکستان کے بہترین وقلہ موجود ہیں بہترین وقلہ اور اگر کوئی ایسی مثال بن جاتی ہے اگر کوئی ایسی مثال بن جاتی ہے اور ناہلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر صرف ایک شخص کی ناہلی ختم نہیں ہوگی پھر ناہلی بہت سب کی ختم ہوگی جو جو بھی ناہل ہوا ہے پھر اس میں بہت سے ارکان اسمبلی بھی ہیں وہاں جہاں گئی تیرین صاحب بھی ہیں پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جس طرح آپ کو بتا ہے نظیر جٹ ایک بڑے تگنے ہیں میں نے تھے من کا نام بھی ہے بہت سے لوگ ہیں پھر سب کے لیے اکتیار ہوگا لیکن ناہلی ختم ہوگی مان لے ناہلی میں ایک فیصد مان لے ایک فیصد ناہلی ختم ہوگی یہ پیٹیشن سزا کا کیا بنے گا ان کیسز کا کیا بنے گا سپریم کورٹ باہر اس پہ تو نہیں جا رہی نا ان کے کیسز دیکھیں وہ یہ کہہ رہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں کر سکتی یعنی اس کے بعد آپ کو اپیل کا حق نہیں ملتا تو یہ آئین کے خلاف ہے یہ آئین کے منافی ہے وہ کیس تو اپنے تاہی موجود رہے گا جب آپ پہلے رسیدیں نہیں دے سکے تو آپ رسیدیں نہیں دیں گے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ببندی تو لے گئے گی نا کوئی نہ کوئی سزا تو ملے گی نا اور جب آپ سزا یافتہ ہو جائیں گے تو اس کا جواب کیا دیں گے بیس ان کی مان لے میں کہہ رہا ہوں ایک فیصد مان لے پریشن ہو جاتی ہے کامیاب ایک فیصد مان لے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کے بعد ایون فیٹ باقی معاملات دیکھر معاملات جو جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں اس کا ثبوت تو دینے پڑیں گے نا اور جب آپ ثبوت نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کی ناہلی یا اخلی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اور بھائی شریف خاندان کے اندر سے بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں ناہلی ختم نہ ہو میں آپ کو مہب سیدی سے ساکتا ہوں مسلم لیق نون کے اندر سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ ناہلی ختم ہو گئی تو ہم لوگ تو برے ہو گئے مر جائیں گے پجابی کے ایک فکر ہے نا کہ پورا پینڈ مارج ہے تو چودری نہیں بندہ وہ ایک ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چودری جن کو امیدیں یہی ہیں کہ یہ ناہلی رہے یہ تو ہم چودری بنیں گے تو وہ بھی چاہتے ہیں یہ ناہلی رہے